لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبرکہ علیہ وسلم وبرکہ علیہ وسلم آج بات کرتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ دعا کے بارے میں جو ایک حدیث شریف آتی ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے پھر مشکات شریف میں بھی آتی ہے کہ صحابہ کا طریقہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنتو اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر مع کہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا وہاں سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں آپ کے ساتھ حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے کہتے ہیں میں نے نماز سے فارغ ہو کر پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حمد و سنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے اور علماء اس میں زیادہ احتیاط سمجھتے ہیں کہ اول آخر درود شریف بیچ میں دعا اور درود سے قبل اللہ کی حمد و سنا اور اللہ کی حمد و سنا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے چاہے آپ اللہ کے کسی پاک نام سے اللہ کا ذکر کریں کوئی اور کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اسی طرح یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا غفار کوئی بھی اس طرح کا اللہ کا نام آپ ذکر کریں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ چاہے تحسویح فاطمہ پڑھیں اس کے بعد درود شریف پڑھیں دعا کریں اور پھر درود شریف پر اختتام کریں کیونکہ ایک اور ربایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے موقوف انہ الدعا موقوف بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے لا يسعد منہ شیئن حتی تسلی على نبیک اور اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود شریف پیش نہ کیا جائے اس روایت کو بھی امام ترمیزی لاتے ہیں اور پھر مشکات شریف میں بھی آتی ہے تو بہرحال درود شریف کیوں ہے وہ پڑھنا چاہیے ہر دعا کے شروع میں ہر دعا کے آخر میں اور بیچ میں دعا ماننی چاہیے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَعَلَ